سی پیک اور قومی سلامتی سے متعلق اہم فیصلے وزیراعظم شہباز شریف کی زیرستہ دارت قومی ایکشن پلان کی اپکس کمیٹی کا ہنگام اجلاس آدمی چیف ڈی جی آئی ایس آئی نیول اور ایر چیز کے شرکت وزرائی آلہ گورنرز چیف سیکیٹریز وزرائی داخلہ وزرائی دفاع اور متعلقہ اداروں کے حکام بے اجلاس میں موجود چینی باشیندو اور غیر ملکیوں کی سیکیورٹی کے امور کا جائزہ ملکی مصبوعی سیکیورٹی صورتحال پر بھی گورنرز نیشنل سیکیورٹی سے متعلق اہم فیصلوں پر گورنرز غیر ملکیوں کی فول پروف سیکیورٹی اور ملک میں امنا امان کی تازہ سرین صورتحال اور داخلی سلامتی وان پوائنٹ ایجنٹے پر ہو رہا ہے ہمارا دوست ملک چین آکے ہمیں یہ کر رہا ہے کہ گیٹ یور ہاؤس ان آرڈر اور سی پیک کا پروجیکٹ وہ پاکستان کے لیے نہایت اہم ہے اس کے حوالے سے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ گیٹ یور ہاؤس ان آرڈر ورنہ پروجیکٹ جو ہے سی پیک کا فیوچر انویسمنٹس یہاں پہ خطرے میں خواش ترقی اور سی پیک کے لیے سیکیورٹی اور استحقام ضروری ہے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اپنا گھر درست کریں ورنہ سی پیک اور مستقبل کی سرمایہ کاری خطرے میں ہے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا قومی سمی میں اظہار خیال کہا آرمی چیف کو اور کمانڈر اور فورمیشن کمانڈر کانفرنس بلا کر انٹیلیجنس ناکامی کی وجوہات کا پتہ لگائیں علاقہ خودمختاری قومی اکچہتی قابل اعتبار دفاع اور مضبوط معیشت پر منحصر ہے یہ تینوں چیزیں اس وقت بکھر گئی ہمخطرات کے ذات میں ہیں سی پیک منصوبہ پاکستان کے لیے بہت اہم ہے پی ٹی اے حکومت میں چار سو چھبیس ارب روپے کی ریکاوری ہوئی تھی وزیرالہ خیبر پختونخواہ نے کہا تھا کہ ہم اپنا سوائی سر پلس مکمل کر چکے سندھ کا سوائی سر پلس زیرو ہے سیکیورٹی پلان پر کسی قسم کے قبلت کی کوئی گنجائش نہیں ملک دشمنہ ناصر کے مضموم ازائم خاک میں بلانے کے لیے متعلقہ ادھارے قریبی رابطہ رکھیں وزیر داخلہ موسی نکوی کے ہدایت اجلاس میں غیر ملکیوں خصوصاً چینی شہنیوں کی حفاظت کے لیے کیئے گئے اقدامات کا جائزہ لیا گیا ملک میں سیکیورٹی کے مجموعی صورتحال پر بھی خور وزیر داخلہ کی سیکیورٹی پلان کے ایسو پیس پر مینو این عمل درامت کے ہدایت کہا وزا کردہ پلان کی ہر سطح پر باقاعدہ مونیٹرنگ کی جائے مصطفیٰ کمال کا پاکستان میں معاشی امرجنسی لگانے کا مطالبہ قوم اسمبلی میں بجٹ پر بحث کے دوران سیاستدانوں کا اپنی ملکیت کا پچیس فیصد پاکستان کے لیے اتیا کرنے کا مشورہ کہا نواز شریف اپنے رائیونڈ محل بانی پیٹھی بنی گالا اور عاصف زرداری بلاولہو ستیہ کر دیں تو ملک میں کوئی غریب نہیں رہے گا پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ 78 ہزار ارب روپے کا کرز ہے مشکل حالات میں مشکل فیصلے کرنا ہوں گے بجٹ میں تنخواہ دار طبقے پر تلوار چلائے گی لگتا ہے سارا پیسہ آئی ایم ایف سے آ رہا ہے حکومت ہمیں ایک پگر بتانے کی بجائے اقدامات کرے مواشی سسٹم کا کینسر کرز اور سود کی ادائیگی ہے آئی پی پینز کے ساتھ کیا گئے معاہدوں پر نظر ثانی کی جائے پیپلز پارٹی کی قوم اسمبلے شلاس میں تحریک انصاف پر کری تنقید عبدالقادر پرٹیل نے کہا اوپوزیشن لیڈر کی تقریر سے مایوسی ہوئی انہوں نے ہٹلر کی طرح اپنے راہنما کو جیل پہنچا دیا ماضی کے جروپوں سے سبق سیکھیں آج کرز کی بات کرنے والوں سے پوچھیں ملک کو کرز میں کس نے ڈبویا پاکستان کا 76 فیصد کرزہ پی ٹی آئی کے دور میں بڑھا 190 ملین پونٹس کی رقم کس کے ذمہ ہیں بتایا جائے گائیں بھین سے بیچ کر ایوان صدر میں مشاہرہ کروایا گیا چار سالوں میں آپ نے عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا آپ کو مضبوط ملک ملا آپ نے دعوے بڑے کیے لیکن ملک کا دیوالیاں نکل گیا نوچوان نسل کا اعتماد ٹوٹا تو وہ کسے سیاستدان پر اعتماد نہیں کریں گے جماعت اسلامی کا مہنگائی اور لوڈ شیڈنگ کے خلاف کل ملک بھر میں احتجاز کا اعلان امیر جماعت اسلامی حافظ نیم و رحمان کی منصورہ میں پریس کونفرنس کہا قوم بجلی استعمال کیے بغیر 2800 ارب روپے کا بل ادا کر رہی ہے جو حکومت کی نہلی ہے بجلی کے بل نہیں بلکہ لوگوں کے گھروں میں بوم آ رہے ہیں بجٹ کے نام پر عوام پر مزید ٹیکسوں کا بوش ڈال دیا گیا ہماری قسمت کے فیصلے کرنے والے قوم کی قسمت سے کھیل رہے ہیں دون لیگ اور پیپس پارٹی کے درمیان نورہ کشتی چل رہی ہے 13000 ارب کے ٹیکس اہداف حقیقت سے دور ہیں پی آئی اور ریلوے کی نجکاری پاکستان کو بہت نقصان پہنچائے گی قومی داروں کو تباہ کرنے میں نواز شریف کا ہاتھ ہے مریم نواز نے ڈاکٹرز کے ساتھ جو سلوک کیا وہ شرمناک ہے آئی ایم ایف کے دواب پر ہر چیز پر ٹیکس لگایا جا رہا ہے وہ اگدور نہیں جب قبر پر بھی ٹیکس لگے گا سینٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ کے اشلاس میں سینٹر فاروق ایش نائک کی گفتگو سینٹر اخوانزاتہ شٹان نے کہا فاتہ اور پاتہ میں ٹیکس چھوٹ کا غلط استعمال ہوتا ہے ان علاقوں کو انڈسٹری دیں تاکہ سرمایہ دار ترقی کریں چار سے پانچ سالہ پلان ہونا چاہیے انپوٹ پر ٹیکس شے فیصد کے بجائے تین فیصد کر دیا جائے چیئرمن کمیٹی سلیم آنوی والا نے کہا کہ ٹیکس چھوٹ کا فائدہ فاتہ کو نہیں صرف چند لوگوں کو ہوتا ہے ایف پی آلوکان نے بتایا کہ دودھ پر ٹیکس پڑھانے سے چالیس ارب جبکہ سٹیشنری پر ٹیکس پڑھانے سے سات ارب روپے ریونیو آئے گا خزانہ کمیٹی نے بچوں کے دودھ پر ٹیکس میں اضافہ مسترد کر دیا سٹیشنری آئیٹمز پر بھی ٹیکس نہ لگوانے کی تجویز آئی ایم ایف نے بجٹ میں سخت معاشی فیصلوں کو خوشائن قرار دے دیا بجٹ کی منظوری میں سیاسی جماعتوں کے مصبت کردار کی بھی تعریف معیشت کی بہتریکلی ٹیکس چھوٹ محدود کرنے کا بھی خیر مقدم نئے قرض پروگرام سے قبل پیش کی شرائط پر عمل درامت آئی ایم ایف حکام کی 28 جون کو پاکستان آمد کا امکان گفت نئے قرض پروگرام پر باتشیت کے لیے پاکستان آئے گا بانی پی ٹی آئی کی رہائی انتخابی دھاملی کے خلاف پارٹی ارکین کی اوبوزیشن لیڈر عمر ایوب کے قیادت میں قومی اسمبلی سے ریلی شرکاب اینرز اور پوسٹرز اٹھائے الیکشن کمیشن کے سامنے پہنچ گئے میڈیا سے گفتگو میں عمر ایوب کا چیف الیکشن کمیشنر سے مصافی ہونے کا مطالبہ کہا الیکشن کمیشن کا کام شفاف انتخابات کرانا تھا جس میں وہ ناکام رہا انتخابات میں پی ٹی آئی کی ایک سو اسی سیٹے چوری کی گئی ہماری سیٹے چھین کر فارم فورٹی سیون پر لوگوں کو لائے گیا ہم بانی اور بشرا بی بی کے رہائی کے لیے پرام نے تجاج کر رہی ہیں بیریسٹر گوھر نے کہا ہماری خاتین قید ہیں یہ انسانی حقوق کے خلاف ورزی ہے آسد کیسر بولے ہم کسی کے غلام نہیں جو لوگ ناجائز ٹرائل کا سامنا کر رہی ہیں چیف جسٹس سے اپیل ہے انہیں سونا جائز ارطا اچکل نے کہا بانی پی ٹی آئی ملک کے مستقبل کا مقدمہ لڑ رہی ہیں پچاس روپے کے پیپر کر کے دستخط باہر نہیں گئے وزیر منصوبہ بندی کے سوات واقعے پر قومی اسمریک اخصوصی کمیٹی بنانے کا مطالبہ ایوان میں زیارے خیال کرتے ہوئے احسن اکبال نے کہا سوات میں ایک شخص کو زندہ جلا دیا گیا مجھے بھی گولی کا نسانہ بنایا گیا دین کا نام لے کر ہم آئین اور قانون کا مزاک اڑا رہے ہیں اس کا ایوان میں تذکرہ ہونا چاہیے اس پر ایکشنل لیا گیا تو ملک میں انارکی پھیلے گی سوات میں افسوسناک واقعہ ہوا پولیس تھانا چھوڑ کر بھاگ گئی اس پی شہربانوں خاتون کو ریسٹیو کر سکتی ہیں تو کیا سوات پولیس کو بھی ایکشن نہیں لینا چاہیے تھا وزیر اطرات منجاب اسمہ بخاری کی پریس کانفرنس کہا ملک من افرات اور انتشار کے سیاست کو ہوا دینا افسوسناک ہے منجاب حکومت نے کورا اٹھانے کا ریکارڈ کائم کیا مسافروں سے وصول کیا جانے والا زائد کرایا انہیں واپس دیا پیل ہسپتالوں میں دس لاکھ لوگوں کا علاج موالجہ ہوا دسمبر میں لاہور میں الیکٹرک بسیں چلنا شروع ہو جائیں گی ماضی میں پانچ لوگوں کا گینگ پنجاب کو لوٹا رہا مریم نواز صرف اعلان نہیں کرتی عمل درامت بھی کراتی ہیں ہم سیاسی دینگہ مجھتی میں اتنے علج گئے کہ پرواہی نہیں معاشرہ کہاں جا رہا ہے صرف اس ماہ میں سرگودہ اور سوات میں دو لوگ جتھوں نے ہلاک کر دیئے یہ خطرناک روجان سیاسی اور دینی جماعتوں کے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے سابق سینٹر مصطفیٰ نواز کا بیان کہا دنیاوی اور دینی اعتبار سے صفائی کا حق ہر ملزم کو حاصل ہے قانون نافذ کرنے والی داروں کو ان جتھوں والوں کی نشان دہی کرنی چاہیے اور گرفتار کیا جانا چاہیے تاکہ لوگ عبرت پکڑیں پنجاب میں ینگ ڈاکٹرز کھیرتا جاری ساہیوار ٹیچنگ اسپتال میں لگنے والی آخری خیرشانددار انکوائری وزیراعلا اور سیکیٹری ہیلت سے معافی مانگنے کا مطالبہ ینگ ڈاکٹرز کا مطالبات کی منظوری تک احتجات جاری رکھنے کا اعلان وزیر بین و سبائی رابطہ کی وزیراعظم ازاد جمہو کشمیر سے ملکہ چوہدری انوار الحق نے بجٹ میں اضافہ کا مطالبہ کر دیا کہا گوشتہ پانچ سالوں سے بجٹ گرانٹ میں کوئی اضافہ نہیں ہوا سلانہ ترقیاتی منصوبوں کا حدف پورا کرنے کے لیے بجٹ گرانٹ میں اضافہ کیا جائے موجودہ سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال کو بھی مدد نظر رکھا جائے رانہ سناولہ کی بجٹ گرانٹ میں اضافہ کی تجویز پر غور کرنے کشمیروں کی غیر مشروط حمایت جاری رکھنے اور عوام کو رلیف دینے کے لیے ضروری تعاون کی یقین دہانے وزیراعظم ازاد جمعو کشمیر نے مسلسل حمایت پر حکومت پاکستان کا شکریہ دا کیا وزیراعظم ازاد جمعو کشمیر نے مشلسل حمایت پر حکومت پاکستان کا شکریہ دا کیا پائیدار میکنزم مرانے کی ہدایت اجلاس خطاب میں مریم نواز نے کہا عوام کا مفاد اور سہولیات کی فراهمی اولین ترجی ہے کسی کے ساتھ سکتی سے پیش نہیں آنا چاہتی موسیقی